السلام علیکم خواتین و حاضرات آج ہم آپ کو حیدرواد کی مشہور تاریخی عمارت چائمینار کی سیر کروائیں گے یہ عمارت نہ صرف حیدرواد کی پہچان ہے بلکہ بھارت کی تاریخی وراثات میں بھی ایک عظیم شناخت رکھتی ہے چار منار کی تعمیر پندرہ سوئی کانوے عیسوی میں محمد قلی خطب شاہ نے کروائی تھی کہتے ہیں کہ اس وقت حیدرواد میں وبا بیماری پھین رہی تھی اور محمد قلی خطب شاہ نے اس عمارت کو شکرانے کے طور پر برنوایا تھا یہ شاندار عمارت شہر کے بیچوں بیچ واقعی ہے اور حیدرواد کی شان و شوقت کی علامہ سمجھی جاتی ہے چار منار کا مطلب ہے چار منار جو اس کی چار بلند و بلا مناروں کی جانب اشارہ کرتا ہے ہر منار کی بلندی تقریباً چھپن میٹر ہے اور یہ ہر ایک کونے پر موجود ہے ان مناروں سے ہیدرواد کے پورے شہر کا عالی منظر دیکھنے کو ملتا ہے اس عمارت کا طرز تعمیر اسلامی اور ہندو فانون لطیفہ کا حسین انتزاج ہے اس کی چھکیاں اور دروازے انتہائی خوبصورتی سے نقش نگار کیے گئے ہیں چار منار کے اندر پیتانیس دروازے ہیں جو اس کو مزید خوبصورت بناتے ہیں چار منار کے بلائی حصے میں ایک مسجد بھی موجود ہے جو شہر کی خدیم طریق مسجد میں سے ایک ہے مسجد کے نمازی روزانہ یہاں آکا عبادت کرتے ہیں اور یہ مقام روحانی سکون کا مرکز ہے چار منار کے ادگد ایک بزار بھی ہے جو لائل بزار کہلاتا ہے یہ بزار اپنی جمک دمک اور ہاتھ کے بنائے گئے چوڑیاں کپڑے اور سونے چاندی کے زیور کے لئے مشہور ہے یہاں چلنا خریداری کرنا اور مختلف حسم کے کھانے کا مزا لینا ایک الگی تجربہ ہے تو دوستو یہ تھا چار منار کی تاریخی اور اس کے حسم کی تفصیل جائزہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اگلی دفعہ پھر ملیں گے ایک نئے مخام کے ساتھ آپ کا شکریہ اللہ حافظ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو مزید پسند آیا ہے تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا جزا کرنا ہوں خیر